جانتا ہوں میں بہت ہوگی عذیت باہا دشت میں آنے کی مت کی جیئے زہمت باہا سماس کریں گے حضرات جہاں جنابی حضرات ہیں تصور انشاء اللہ حکیمہ ترمدہ ہوگا دشت میں آنے کی مت کی جیئے زہمت باہا جانتا ہوں میں بہت ہوگی عذیت باہا دشت میں آنے کی مت کی جیئے زہمت باہا مسائل سنیں گے یہاں سے حضرات تصور کریں گے جہاں جہاں بھی حضرات ہوتا دشت میں آنے کی مت کی جیئے زہمت باہا سبوہ سے لاشوں پہ لاشے ہیں اٹھائی تم نے سبوہ سے لاشوں پہ لاشے ہیں اٹھائی تم نے ارے بابا اکلم ہاں بھی تسکین نہ پائی تم نے بابا اکلم ہاں بھی ارے تسکین نہ پائی تم نے سن کے آموں کی سزا دار لگائی تم نے نہر پہ کھویا ہے باس سبائی تم نے ایام اکلم صور کے حضرات سورہ سے لاشے ہیں باس سبائی تم نے حائے کے روز میں تک دین تمہیں لوٹ گئی چچا پاس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی یا بنیا علا دنیا باد کر لفا جانتا ہوں میں بہت بھوڑی عذیت بابا رشت میں آنے کی مقت کی جیئے سلمت بابا سنک اکبر کی صدا شاہا سوہرن دوڑے کس طرح سے ماما حسین جناب اکبر کی آواز پر بھٹنیوں چل کر پہنچے ہیں تصور کریں گے حسرات سنک اکبر کی صدا شاہا سوہرن دوڑے ارے موہ کے بل خاک پہ شاپیر کئی بار گرے موہ کے بل خاک پہ شاپیر کئی بار گرے گر کے جب اٹھنا سکے بھٹنیوں ہی چلتے رہے خوکی دھارے اے میرے دل بارے یا ہی چلتے رہے کیا کروں ہاں سجھا ہی نہیں دیتا مجھ کو بیٹا پر کچھ بھی دکھا ہی نہیں دیتا مجھ کو ہاں اکبر میرے دل پر جانتا ہوں میں بہت 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 سی عزیت باہا تسمیر آنے دیمت کی سہنت باہا تیری آواز میرے کانوں سے ٹھکراتی ہے جناب ایمام حسین کہتے ہیں بیٹا جب تم آواز دیتے ہو تم کس طرح سے ہمارے کانوں سے ٹھکراتی ہیں اور ایک مظلوم کو کس طرح سے ٹھکراتی ہے تصور کریں گے حضرات تیری آواز میرے کانوں سے ٹھکراتی ہے اے میرے لانے میری جان نکل جاتی ہے اے میرے لانے میری جان نکل جاتی ہے دل مظلوم کو رہے رہے گئے تڑپ آتی ہے جب ستمگاروں کے حسنے کی سدا آتی ہے جب ستمگاروں کے حسنے کی سدا آتی ہے سب یہ کہے دے ہے تیرا راج دولارہ نہ رہا اے حسین اب تو بڑھا تے کا سہانہ نہ رہا یا پنیا اے دنیا باد کل لفا جانتا ہوں باد کل ہوں کی اصریت باہا دست میں آنے کی مرد کی جیئے سہنت باہا گھدنیوں چلے تے ہوئے پہنچے خریب ایک بے کس طرح سے امام حسین جب گھٹنیوں کے بل مقتل میں پہنچے ہیں تو کس طرح سے کیا قیفیت تھی وہاں تصور کریں گے حضرات گھٹنیوں چلیتے ہوئے پہنچتے قریب ایک بہر ارے آنکھیں تو کھولو میرے لانے یہ بولے سروے آنکھیں تو کھولو میرے لانے یہ بولے سروے ڈھوکا رہے کھاتا ہوا آیا ہوں میں اے دل بر تیر تک روتے رہے بیٹے کو شہر لپٹا کر ہاں کہاں صفر لگا مجھ کو دکھا بیٹا ہدھ سینے پہ رکھے کیوں ہو ہدا بیٹا ہاں ایک بھئی میرے دل پہ جانے تا آخری میں سماعت کریں گے سماعت سن کے یہ روانے لگے سیدے والا ہے ہے کاش کسی ضعیب باپ کوئی جوان کے بیٹے کا غل نہ ملے تصور کریں گے حضرت کیا قیفیت تھی سن کے یہ روانے لگے سیدے والا ہے ہے آستی اُلڈی دو زانوں ہوئے مولا ہے ہے آستی اُلڈی دو زانوں ہوئے مولا ہے ہے ہاتھ سینے میں جوان لالک گالا ہے ہے یا لکھے کے جو نیزے کو نکالا ہے ہے یا لکھے کے جو نیزے کو نکالا ہے ایڈیاں پیٹن رگ ڈیئے نہ دیں جان کلا صد میں برچ کے اک برک کھلے جان کلا یا بنیاں اَلَا دُنیاں بَعْدِ قَلْ عَفَا جانِ تَوَا ہوں مکتہ کلا مولازہ کریں گے حضرت تو کی حضرت بابا مجھے دست میں آنے قیمت بَعْدِ قَلْ عَفَا بَعْدِ عِرْفَانِ یہ شہکون مجھے لوٹ گیا جو نامِ حُسین مولا اکبر کی لاش پا ٹھوچیں تو کیا بیان کرتے ہیں تصور کریں گے بَعْدِ عِرْفَانِ یہ شہکون مجھے لوٹ گیا اس غریبی میں مقادر بھی میرا پھوٹ گیا اس غریبی میں مقادر بھی میرا پھوٹ گیا سالیہ دھارمہ یا ہی تھا کی چھوٹ گیا آج مقادر نے بڑھا تیرے کا آسا ٹھوٹ گیا تیرے کا آسا ٹھوٹ گیا لیکن اس کو مبھلا پیمے میں جاؤں کیسے نا جوا لال کے لاشے کو اٹھا ہوں کیسے ح ungبار یا رو حرین فکرا اگرام ٹھوٹر اگرام ٹھوٹ著 ہوا ٹکرم ٹھوٹر